رحمت اللہ برکاتہ صلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ فرہ اللہ اس کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم کی تعلیمات احیاء علوم سے سن رہے ہیں اور احیاء علوم کی تیسری جل کے آخری آخری اور ہم سمات کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک مومن کے لیے مسلمان کے لیے جو دھوکے ہیں غرور میں مقتلہ ہونے والے ان تمام دھوکوں کو ہم نے سمات کیا اور ان دھوکوں کے وقت میں کس طریقے سے وہ ان چیزوں سے باہر نکل سکتا ہے وہ سمات کیا پھر اس کے بعد چند سوالات اٹھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے تدارک کے لیے کیسے محنت کرے وہ ہم نے سمات کیا تو آخری دو سوال بچے ہیں پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اگر تمام وائزین اس لیے واز کرنا چھوڑ دیں کہ یہ انہیں مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے واز سے اخلاص ہی نیت رکھیں اگر یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے تو دنیا واز و نصیت سے کھالی ہو جائے گی اور دل خراب ہو جائیں گے تو اس سوال کے جواب میں امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو منع ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی لوگ کرتے ہیں تو جب منع کیوی چیزیں جو گناہ ہیں وہ انسان کرتا ہے تو اگر اخلاص نہ بھی ہو اگر کوئی شخص اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ میں اخلاص ملوز نہیں رکھ پا رہا تب بھی وہ کرے کیونکہ وہ اس کام سے بہتر ہے کہ جو گناہ ہے منع ہے اور اس کے بہوجود وہ کر رہا ہے اس میں اخلاص ملوز نہیں رکھتے ہوئے بھی کر رہا ہے لیکن نیکی کا کام ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا لیکن لوگوں کو تو فائدہ ملے گا تو اس نیت سے وہ کرے تو یہ سوال کا جواب امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے دیا یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطانی خیالات ہمارے دلوں میں اس مرالے سے گزرتے وقت آتے ہیں آتے یا نہیں آتے ہیں ہے نا اور کتنے لوگ انہی مقالتوں کا شکار ہو کر وہ ادھورے رہ جاتے ہیں یعنی آگے نہیں بڑھ پاتے جیسے ہم نے آپ کو کئی مرتبہ بتائے کہ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو درس و تدریس شروع کی یا اجتماع میں آئے مبالک بنے یا اپنی اصلاح کی کوششوں میں رہے ایک دن اصلاح کی بیچی میں چھوڑ دیئے تو اس کی وجہ یہی رہی کہ ان کے دل میں من میں کیا چلتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کہے تو ہم اس کے سوالوں کا جواب دیں یا اس کو کلیر کرنے کی کوشش کریں تو امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے اس کو سب درج کر دیا ہے اگر کوئی یہ شخص پڑھ لیتا ہے تو ان مقالتوں کا شکار ہو گئی نہیں کیونکہ جب یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا اس سے پہلے اس کے پاس اس کا جواب امام گزالی کی طرف سے موجود ہے تو اگر کبھی ایسا دل میں آتا ہے کہ ارے میں تو کر رہا ہوں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے دکھاوا ہو رہا ہے ریاکاری ہو رہی ہے تب بھی کریں امام گزالی کہتے ہیں تب بھی کریں کچھ سے کچھ زیادہ نہیں تو کہتے ہیں ایک روٹی نہیں تو آدھی روٹی سہی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ملے گا پھر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اگر مرید کو اس شیطانی مکرو فریب کا علم ہو جائے اور وہ اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف ہو کر واز و نصیت چھوڑ دے یا وہ واز تو کرے لیکن اس میں صدق اور اخلاص کی شرط کو ملہوز نہ رکھے تو اب اسے کس بات کا خوف ہوگا اور اب اس کے سامنے کون سے خطرات اور دھوکے کے ازباب ہوں گے یعنی وہ اپنی اصلاح بھی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ٹھیک ہے میں اپنی اصلاح کروں گا پھر بھی اس کے پاس اخلاص موجود نہیں ہے تو اب کیا کریں تو امام غزالی رہنطلالے فرماتے کہ اس سے بھی بڑا خطرہ باقی رہے گا وہ یوں کہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے آجز کر دیا یعنی جب اس سٹیج پر آ جاتا ہے بندہ تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھ تمام دھوکوں سے بچ گیا اور یہ تو تیرا کمال ہے کہ تمام دھوکوں سے بچ گیا اور تیرے پاس تو علم ہے اور تو دیکھ کوئی بھی میرے نہیں آرہا میرے کسی جال میں بھی نہیں پھسرا اور اپنی سمجھداری اور کمالِ اقل کے ذریعے مجھ سے بچ نکلا حالانکہ میں نے تو بڑے بڑے اولیاء کو کابو کیا لیکن تم میرے کابو میں نہ آسکے تم بہت بڑے سابر ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا مقام و مرتبہ کس قدر عظیم ہے کہ اس نے تمہیں میرے کہر پر طاقت دی یعنی میرے جو حربے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی تو تمہارا تو بڑا مقام ہے اور تمہاری سمجھداری کی وجہ سے دھوکہ دہی کے میرے تمام راستوں پر تُو نے کابو پا لیا اب وہ شخص اس کی بات سن کر تصدیق کرتا ہے ہاں ایسا ہی ہے جیسا ہی اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے ایسے ہی وہ اس کے اگلے جال میں پس گیا اس کے دھوکے میں آ گیا جبکہ اس کو کرنا کیا چاہیے رب بچانے والا ہے ہماری کوئی حقیقت نہیں اور اس بات پر اتراتا ہے کہ شیطان کے دھوکے سے بچ گیا حالانکہ یہ خود پسندی ہے بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی محلک بیماری ہے خود پسندی تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اس لئے شیطان کہتا ہے اے ابن آدم اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تُو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ جائے گا تو اپنی جیحالت کی وجہ سے تُو میرے فندے میں فز جائے گا تو یہ بھی ایک جیحالت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے فندے میں فز جاتا ہے پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے خود اس کی ذات کی طرف سے نہیں اور اس جیسے لوگ شیطان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر دور نہیں کر سکتے اور جو آدمی اپنے نفس کی کمزوری اور آجزی کو بھی جان لے یہ سب اچھے اچھی چیزیں ہیں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے پھر بھی وہ ایسا کرے لیکن جب اس قسم کی عظیم کام پر وہ قادر ہو جائے تو جان لیتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر شیطان پر قادر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ قوت اس کو آسل ہوئی تو اب خود پسندی کی نفی کے بعد اب کس بات کا خوف ہے یہ سارا ہونے کے بعد اب اس کے بعد بھی کیا کوئی خوف ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں اس بات کا خوف ابھی بھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھوکہ کھائے اس کے کرم پر تکیہ کر بیٹھے اور اس کی خوفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے حتیٰ کہ وہ سمجھے کہ وہ مستقبل میں بھی اس طریقے پر ہی رہے گا یعنی ابھی تک سب ٹھیک ٹاک چل رہا ہے اور وہ اپنی آجزی ان کے ساری بھی سمجھ رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہی سب ہو رہا ہے اس کو بھی وہ ایکسپٹ کر رہا ہے لیکن وہ اس خوش فہمی میں مطلع ہو جائے گا کہ آگے بھی ایسا چلتا رہے ضروری نہیں کہ آج تم سب ٹھیک ٹاک ہو تو کل بھی ٹھیک ٹاک رہو گے اور اسی پر کہیں وہ اللہ کے اللہ نے فضل کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری کوئی اس میں خوبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بچ رہا ہوں سمجھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر یہ بھروسہ کر لے کہ یہ اللہ کا فضل مجھ پر ہمیشہ رہے گا تو اس میں بھی وہ تھوڑا بے باک ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے اوپر تو کرم ہے اس میں بھی فضل سکتا ہے تو پتہ چلا کی اس اسٹیج پر آنے کے بعد بھی خوف میں مبتلا رہنا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں میرا اگلا پل کیسا ہے ابھی تک سب ٹھیک ہے اگر ہے تو وہ بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہم اپنی بات کریں ہیں تو ہم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی کا جو پل ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن وہ شخص جس کا سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے ہم تو وہ ہیں جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا سب کو ٹھیک ٹاک چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا لیکن جس کا چل رہا ہے وہ بھی اگلے پل کے لئے خوف زیادہ رہے کہ یہ اللہ کا فضل سب اللہ کے فضل سے ہے لیکن یہ اللہ کا فضل کیا بنا رہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے آگے کیا رکھا ہے اور میرے لئے اب کیا ہونا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف سے ثابت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت اور جب بجلی کڑکتی تھی تو حضور علیہ السلام خوف زدہ ہو جائے کرتے تھے تو یہ سوال جب سرکار سے پوچھا کرتا کیا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محفوظ ہیں تو سرکار علیہ السلام کا یہ ایک جواب حدیث شریف میں میں نے پڑھا تھا کہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ پتا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں میرے لئے کل کیا ہے یعنی یہ ہماری نصیت کے لئے تھا سمجھ میں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو میرے لئے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اگلا پل کیا ہے وہ رب جانتا ہے تو ابھی تک سب ٹھیک ہے تو ہم کو تو اس کا خوف کرنا چاہیے سرکار علیہ السلام جب خوف کر رہے ہیں وہ ہماری نصیت کے لئے کر رہے ہیں ہم کو تو یہ خوف ضروری ہے ہم کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا کیا ہونا ہے اور اس قسم کے فطور اور انقلاب کا خطرہ نہ ہوگا ایسا وہ سوچ بیٹھتا ہے یعنی اب فیوچر میں ایسا وہ کسی فتنے میں مبتلہ نہ ہوگا اور اس کے لئے اب کوئی خطرہ باقی نہیں ہے تو یہ اس فطور میں اس دھوکے میں وہ آ سکتا ہے اب اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ ہی کیا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے اللہ کے فضل پر تو بھروسہ کیا کہ سب کچھ ہے میرے رب کا کرم ہے اس پر بھروسہ کیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جیسے کرم کرتا ہے تو ایسی اس کی خفیہ تدبیریں بھی ہوتی ہیں تو اس کا بھی خوف رکھنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے یہ تھوڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے شاید میں پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی پکڑ سخت کرنا چاہتا ہے سب سے زیادہ سخت اس کو ڈھیل دیتا ہے اس کو احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ اس کا خاتمہ برا ہے یعنی جس کی پکڑ سخت کرنی ہوتی ہے اس کو اتنا مغرور کر دیتا ہے اتنا مغرور کر دیتا ہے کہ اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا تو جب ہم ہمارا سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو یہ اس کے لئے ہمارے لئے تو نہیں ہمارا کیا پتا ہم کو تو خود ہی پتا نہیں لیکن جس کا سب کچھ اچھا چل رہا ہو کیسے پتا چلے گا کہ جس کا سب کچھ اچھا چل رہا ہے ایک سوال ہے نا ہم کو جیسے پتا نہیں ہم کو پتا نہیں ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہمارا کیا معاملہ ہے ہم کو نہیں معلوم ہم سب کر رہے ہیں بے ظاہر نیک کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے یہ کام پسندیدہ ہے یا نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیک پسندیدہ بندوں میں سے ہیں یا برے بندوں میں سے ہم کو تو پتا نہیں لیکن ایسا کون شخص ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوں پسندیدہ ہوں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے اس کو کرم کی پہچان جس کو ہوتی نا کرم کی پہچان وہ جانتا ہے وہ پہچان سکتا ہے اللہ جو بتائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر حکمت و نور کی بارش فرماتا ہے تجنلیات اطاف فرماتا ہے تو پتہ ہے یہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوفیہ تدویر کرنے والا ہوتا ہے نا کبھی کبھی اس کو یہاں تک بھی پہنچاتا ہے تو وہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو حکمت اور نور جس کے دلوں پر نازل کیا جاتا ہے وہ شاید محفوظ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے سمجھنا ہے صرف وہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حصہ پا رہا ہے ایسا نہیں ہے ہم پر بھی اللہ کا فضل ہی ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سن رہے ہیں بیٹھ کر اور اس کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ فضل ہی ہے جیسے وہ ایک فضل ہے یہ بھی فضل ہے تو ہم جیسے اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر آ کر اس فضل پر تکیہ کر لیتے ہیں نا اور اس میں ہم غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا تقبر آ جاتا ہے ایسے اس مقام تک بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہنچا کر وہ بھی کبھی کبھی غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تو ہم نے سنائی دھوکوں کا شکار دھوکے کا شکار ایسے صوفیہ بھی ہوتے ہیں سنا نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوفیہ تدبیر اس کو سمجھنا بہت اہم ہے اور آپ نے جب بھی سنا ہوگا کہ اللہ والے صحابہ اکرام انبیاء اکرام جو اپنی آخرت سے خوف زدہ رہتے تھے نا وہ یہی چیز تھی کہ جو اللہ کی خوفیہ تدبیر یعنی یہ وہ لاسٹ چیز ہے لاسٹ چیز جس کو خوفیہ تدبیر کہتے ہیں کیونکہ باقی کی ساری چیزیں ان کے نظر میں ہوتی تھی وہ سب پہچانتے تھے اتنا علم انبیاء اکرام کو بھی ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فضل کس کو کہتے ہیں اللہ کا کرم کس کو کہتے ہیں اللہ کی حفاظت کس کو کہتے ہیں اللہ کا امان کس کو کہتے ہیں سب پتا تھا ان کو اور ان کو پتا تھا ہم ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی خوفیہ تدبیر ایک ایسی چیز بستی ہے جس کا خوف ایسے بندوں کو بھی ہوتا ہے خوفیہ تدبیر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جس طریقے سے ہم خیر یہ مثال پتا نہیں دینا چیز کیا نہیں اللہ تعالیٰ کی خوفیہ تدبیر جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ دھیل دیتا ہے نا دھیل دھیل دینا سمجھ جاؤ کہ تم کو سب لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کسی عمل کسی عمل سے ناراض ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیہ کر لیا ہے کہ اس کو بہت مضبوط پکڑنا ہے اور اس کی سخت گرفت کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر نہیں کرتا اور اس کو اپنی خفیہ تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ دھیل چھوڑ دیتا ہے اور پھر آخیر میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کار فرما ہوتی ہے اور اس کا سب کچھ ستیناس ہو جاتا ہے اس سے ڈرنا بہت ضروری ہے جو میں نے بتایا نا کہ جو اونچی اونچی شخصیات ہوتی تھی نا وہ ڈرتے تھے تو یہی ایک آخری چیز سے ڈرتے تھے اور یہ احیاء علوم کی جو دھوکے کے جتنے بھی سوال آتے ہیں نا اس کا آخری سوال بھی ہے یہ آخری سوال ہے اور یہ تیسری جلل اس پر ختم بھی ہو رہی ہے اور یہ ایک دم ٹاپ موس چیز ہے جو بڑے بڑے اللہ والے جہاں پر آ کر جس چیز سے ڈرتے ہیں یہ وہی چیز ہے خفیہ تدبیر نام یاد رہے گا نا یہ لفظ یاد رکھو لفظ خفیہ تدبیر یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا کوئی بھی جو ہے اس سے بے خوف نہیں اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے سنت اس سے خوف زدہ رہنا اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء اکرام کی سنت اللہ کا کرم ہے کہ ایسی سنت بیان ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس کو ایزے سنت کسی نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا اس کا کرم ہے یہ وہ سنت ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے تھے نا وہ جس چیز کا خوف رکھتے تھے یہ وہ خوف ہے جو ان کی سنت ہے ان کا طریقہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے خوف رکھنا چاہیے اس سے بے خوف نہ ہو وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھے پھر اپنے نفس پر اس بات کا خوف رکھے کہ کوئی بری سنت کوئی بھی ایسی بری سنت مثلا دنیا کی محبت ریاکاری دنیا کی محبت ریاکاری بد اخلاقی اور مغالطہ وغیرہ کو دل سے دور نہ کر سکا ہو کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو اس کی کہ جو وہ نہیں صحیح کر سکا ہو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو سکتا ہے اور وہ اس بات سے غافل ہو اسے آنکھیں جھپکنے کے برابر بھی اپنی حالت کے سلب ہونے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے ایسے شخص کو اپنے حالت کے سلب ہونے سے خوف نہیں کرنا چاہیے حالت سمجھتے ہیں نا اچھی سے اچھی حالت اور جیسے ولایت ایک اچھی حالت ہے ہم یہ جو تھوڑا بہت عمل کر رہے ہیں یہ ایک اچھی حالت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے چھین لیتا ہے یہ اچھی توفیقیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے جیسے ہم اپنی بارے میں تو اتنا نہیں سوچتے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہم اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ جس شخص سے کو ناپسند کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس سے دولت چھین لیتا ہے صحت چھین لیتا ہے بلکہ اس سے سزدوں کی توفیق چھین لیتا ہے تو کیونکہ ہم سزدے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں ارے اس سے اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی توفیق چھین لیا ہم کو تو سجدوں کی توفیق ہے ہم ایسا سمجھتے ہیں نا تو جو بھی حالات ہوتے ہیں نا اس سے اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی توفیق چھینی تم نے سجدے وغیرہ سب کیے لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز مطلوب تھی تم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ چھین لی سمجھ میں ہے تو ہر حالت سے ایک بہتر حالت ہوتی ہے ہر مقام سے اگلا ایک مقام ہوتا ہے تو جس سے اللہ تبارک تعالی نے اس سے اونچا مقام چھین لیا یا نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ اس کی حالت اللہ تبارک تعالی نے اس سے چھینی ہے اور جو حالت ابھی موجودہ ہے اللہ تعالی وہ بھی سلب کر لیتا ہے اگر اس کی بدکاریاں یا اس کی جو برائی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اگر کارفرما ہوتی اور اللہ کو بری لگ گئی تو اللہ تعالی موجودہ حالت بھی چھین لیتا ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو اور نہ خاتمے کے خطرے سے گافل ہو یہ نیکسٹ دیگ ہیں خفیہ تدبیر اور یہ خاتمہ خاتمے کا خطرہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی چیز ہے خفیہ تدبیر اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جب اس کا حال سلب کرنا چاہتا ہے نہ تو اس کا آخری بھی برا ہوتا ہے سمجھ ہے یہ وہ خطرہ ہے جس سے اس وقت جان چھوٹے گی جب پل سرات سے گزر جائے گا یعنی جب تک یہ چیز سے بے خوف نہیں ہو سکتا کوئی بندہ جب تک پل سرات سے گزر نہیں جائے کوئی ہم کیا کہتے ہیں جب تک موت نہیں آ جائے یہ ہماری گلتی تھی ہم تو کبھی ابھی تک اپنے بیان میں سنا بھی ہوگا کہ جب تک موت نہیں آ جائے تب تک تو محفوظ نہیں ہوئے امام غزالی رحمت اللہ نے پل سرات کروس کیوں لکھا ہے وہ تھوڑا سمجھنے سے تعلق ہے اس پر تھوڑا گوھر و فکر کرے یا کوئی آلم ہی اس چیز کو جو سمجھتا ہو بتا سکتے تو بتا سکتے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں پریشانکن ہوتی ہیں اور پل سرات وہ چیز ہے کہ پل سرات کے گزرنے سے پہلے پہلے تک جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں ان کی وجہ سے تم کو ان تمام مرحلوں میں تکلیف آئے گی پل سرات کروس ہو گیا ہے اس کے بعد ساری تکلیفیں ختم پل سرات کروس ہونے کے بعد کیا ہے حوزے کوسر اور جنت کے باہر کا وہ ایک درخ جس کے نیچے دو نہرے بہتی ہیں وہاں پر گسل کرنا ہے گوزو کرنا ہے پانی پینا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے ہے نا تو پل سرات جیسے ہی کروس ہو گیا تو سارے معاملے ختم اور جتنی بھی گناہ اور پرائیاں ہماری ہیں ان کا جو وابال ہونا ہے وہ پل سرات تک ہو جائے گا پل سرات میں نہیں لوگ کچھ قدم پر کٹ کے گئے رہیں گے یعنی وہ ہماری برائیاں وہاں تک کار فرما ہوں گے پل سرات سے گزر گئے تو ساری تکلیفیں ختم تو اس لیے امام گزالی رہنطلال نے فرمایا لیکن اس کی تفصیل اور بھی ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب کسی ولی کے وسال کے وقت شیطان سامنے آیا اور ابھی ایک سانس باقی تھی تو اس نے کہا حضرت مجھ سے تم بچ نکلے فرمایا ابھی تک نہیں اس لیے کہا گیا ہے علماء کے علاوہ سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور علماء تمام ہلاک ہونے والے ہیں مگر عمل کرنے والے اور عمل کرنے والے تمام ہلاک ہوں گے سوائے مخلص لوگوں کے اور مخلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو شخص دھوکے میں ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے اور مخلص آدمی جو غرور اور دھوکے سے بچتا ہے وہ بھی خطرے میں ہے یہی وجہ ہے کہ خوف اور پرہیز اولیاء اکرام کے ملبوسات ہوتے تھے اور یہ ان سے کبھی جدہ نہیں ہوتے تھے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد توفیق اور حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ تیسری جل جو آخری جو درس تھا وہ ہم نے پچھلے مرتبہ بھی اس کو پورا کیا تھا آج اس کو سیکنڈ ٹائم پھر سے ہم نے اس لی کیا تاکہ یہ آخری درس یاد رہے اور اس میں خوفیہ تدبیر پر پچھلے درس میں ہم نے زیادہ نہیں سنا تھا خوفیہ تدبیر آج کے درس کے حساب سے آپ کو یاد رہی ہے اور سب سے زیادہ خوف دلانے والی چیز ہے ہم کو کچھ چیزیں ایسی پتہ ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے اندر خوف پیدا کر سکیں یہ پوائنٹ کی چیز ہے جتنے بھی اللہ والے گزرے ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں جس سے وہ اپنے آپ کو خوف زیادہ رکھ سکتے تھے لیکن ہم لوگ بہت بے باک ہو چکے ہیں ہم لوگ جس محول میں ہیں اس محول کی وجہ سے بہت بے باک ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری بے باکی اور کیا کہہ سکتے ہیں فری نیس جو ہوتی ہے ہم بہت ساری چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں تو اب ہم کو ڈرانے کے لیے کوئی بڑی چیز سے ہوتی ہے جیسے بھی سکول کے کلاس کے اندر کوئی بچے ہوتے ہیں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو صرف بینچ پر کھڑا کر دیا جائے تو ڈر جاتا ہے لیکن کچھ بتمیز بچے ہوتے ہیں کہ ان کو بینچ پر کھڑا کر دو یا پنکی سے لٹکا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ بینچ پر کھڑے ہوتے تب بھی مستی کر رہا ہوتے تو ان کو تیچر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو بینچ پر کھڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کی جب تک پٹا ہی نہیں ہوگی تب تک نہیں چلے گا تو اس کو پھر مرگا بنایا جاتا ہے ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم لوگ جو ہیں نا بے خوف قسم کے لوگ ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہونا چاہیے جو ہم کو خوف زدہ کر سکے تو خاتمہ بالخیر کا خوف اور اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف اور جو کچھ ہے چل رہا ہے یہ سلب نہ ہو جائے اس کا خوف اور ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں زلالت کا خوف اللہ تبارک تعالی دنیا کے اندر بھی زلیل کرتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے یا جس کو اللہ تبارک تعالی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی جس کو آخرت میں کم تکلیف دینا چاہتا ہے نہ اس کو دنیا میں زلیل کرتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے صبر کا امتحان لینے کے لئے بھی اللہ تعالی دنیا میں زلیل کرتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر تحمتیں لگیں ہے نا تو یہ کیا تھا یہ ان کا امتحان تھا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالی یہ مسئبتیں دیتا ہے اور اس طریقے کی زلالت دیتا ہے واقعی ان سے کوئی کام ایسا سرزد ہوا ہو تو آخرت میں معافی کے لئے اللہ تعالی دنیا میں زلالت دیتا ہے ایک زلالت کا بھی خوف ہوتا ہے تو چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خوف دلانے والی ہوتی جس سے کم سے کم ہم لوگ ڈر سکتے ہیں ہم لوگ وہی والے سٹوڈینٹ ہیں کہ جو بینچ پر کھڑے ہونے سے بھی شرم نہیں کھاتے ہم ان میں کہیں ہم کو جب تک کہ مار نہیں پڑتی ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی طرف سے جب بلکل توڑ مروڑ نہیں دیا جاتا ہے تو ہم لوگ لائن پر نہیں آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تم لاک سمجھاؤ نماز پڑھنا شروع نہیں کریں لیکن جب اللہ تعالی پورا گردن مروڑ کے توڑ دیتا ہے جب ایک ایک چیز کے لئے تکلیف میں آ جاتے ہیں تب پھر وہ اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگ آج کل کچھ اسی قسم کے ہو گئے ہیں اچھا اس میں ایک نکتہ اور ملا کہ اگر ہم آسانی سے اللہ تعالی کی طرف رہے زیادہ مار پڑے بغیر اگر اللہ تعالی کی بات کو ہم مال لیں تو اللہ تعالی تم پر بڑی بڑی مصیبتیں نازل نہیں کرتا تو اگر بڑی بڑی مصیبتیں نہیں چاہیے نا تو جب اچھا سب چل رہا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قربانی دو اگر آج نہیں دوگے تو اللہ تعالی پھر مجبوراً تم کو تکلیف دے گا مجبوراً سے مراد یعنی اللہ تعالی مجبور نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالی تم کو مجبور کرے گا پھر تم مجبوراً وہ چیزیں کروگے جو ابھی دل سے کر سکتے ہو اللہ تعالی نے option دیا ہے کہ تم دل سے اپنے آرام کی قربانی دو اپنی خواہشات کی قربانی دو اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے تجھ کو وقت دیتا ہوں تجھ کو وقت دیتا ہوں جب وہ اس وقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی طریقے سے رہتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کا ایسے حالات لے کر آتا ہے کہ پھر اس کو مجبوراً وہ کرنا پڑا ہے تو اللہ مجبور نہ کرے تم کو اس لیے وقت سے پہلے عمل کرو اور ایسے عمل اگر کرنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی پڑو اور اولیاء اکرام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کو پڑو اور اس کو کوپی کرو نا بس ہو گیا ہم کو اور کیا چاہیے ہم کو اللہ والوں سے محبت ہے صحابہ اکرام کی قربانیوں کے واقعات پڑو بس اس کو اپنا پیشن منا دو کہ مجھ کو ایسا کرنا ہے تو اللہ تبارک تعلیٰ جس مقام کے لئے اللہ تعلیٰ نے تم کو رکھا ہے تم اس کے مطابق اگر عمل کر رہے ہونا تو زندگی تمہاری بلکل آسانی سے نکل جائی اور جہاں تم نے اپنے مقام مقام اور مرتبہ کے لائق کا کام نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک تعلیٰ پھر تکلیفیں اور پریشانیاں بھیج کر تکلیفوں میں مفتلا کر کے امدھیانوں میں مفتلا کر کے پھر وہ مقام آتا کرتا ہے تو پریشانیاں نہیں چاہیے تو عزت سے عمل کرو ہے نا تو اللہ کے واسطے خوب اب ہم کو آپ کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے بولنے کا کرنا کیا چاہیے پرسنل عبادت سب سے پہلا سب سے پہلا ہے پرسنل عبادت تمہاری عبادتوں میں روزانہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کے لئے ابھی فلال وظیفہ کیا ہے کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنا یاد رکھنا جب جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنا تو اب یہ نہیں کہ اب تصویح ہوگر پڑھنا ہی نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا وظیفہ زیادہ تر یہ ہے لیکن آخر کار یہ یاد رکھنا ان تمام کتابوں کے علم کا آخر جو کیا کہتے ہیں ہم کا جو conclusion ہے نا یعنی اس کا اصل فائدہ ذکر ہی ہے تو ایسا نہیں کہ ذکر بلکل zero کہ پورا وقت تم کتابیں پڑھنے میں گزار دو یہ بھی یہی بھی دھوکہ ہے تم اگر 80-90% کتابیں پڑھتے ہو تو اس کی جو سمجھ حاصل ہوئی اس سمجھ کے مطابق اللہ کا ذکر کیونکہ یہ تمام جو علوم ہم کو اللہ تعالی جو سمجھ آتا کر رہا ہے وہ سمجھ کا استعمال اسی ذکر ہی میں کرنا ہے اور اب آپ ساری چیزیں حاصل کر کے جیسے انسان کھاتا پیتا ہے تاکہ حاصل کرے اور جب اس کو طاقت آتی تو کسی کام میں استعمال ہی نہیں کر رہا تو فائدہ کیا تو علم کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے اچھی سوچ اور سمجھ اور اس اچھی سوچ اور سمجھ کے ذریعے اللہ تعالی کا ذکر کرنا تو ذکر بھلے سے تھوڑا رکھیں لیکن علم بڑھائیں اور ایک وقت پھر ویسا آتا ہے کہ پھر انسان کے لئے وہ چیز کافی ہو جاتی ہے پھر اس کو کتابوں کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی پھر وہ جو ہے ذکر میں زیادہ وقت گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جو اس کو اور علم دینا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریک دیتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے ابھی وہ معاملہ نہیں ہے ابھی ہم یہ کتاب ہی پڑھنے تو بہت ہے تو ان دو چیزوں میں محنت کرنا ہے مسلسل ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر continue کرو ٹھیک ہے اپنا پرسنل عمل اس میں اضافہ کتابوں کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے اور دوسرا کیا ہے دین کا کام دین کے لئے تم کیا محنت کر رہے آچھا یہ دونوں کا بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دونوں کا کتنا پرسنٹ رہنا چاہیے اپنی عبادتیں اور اپنے آپ پر محنت سکسٹی پرسنٹ اور دین کے کام کے لئے فورٹی پرسنٹ سمجھ میں آئے یعنی اپنے پرسنل اپنے اوپر محنت کرنا زیادہ ہونا چاہیے دین کے کام سے تم جو بھی دین کا کام کرتے ہو اس سے زیادہ محنت تمہاری خود اپنے آپ پر ہونا چاہیے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے عمل کرنے کی اتا فرما کسرت سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق اتا فرما میرے مولا شیطان کے تمام مکرو فریب سے ہمیں اپنی پناہ اتا فرما میرے مولا تو ہمیں تمام دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی مکرو فریب ہیں ان تمام مکرو فریب سے اپنی حفاظت اتا فرما میرے مولا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہمیں اپنی پناہ اتا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما میرے مولا تیرے محفوظ بندوں کا صدقہ عطا فرما تیرے محبوب بندوں کا صدقہ عطا فرما تیرے عابد و زاہد بندوں کا صدقہ عطا فرما میرے مولا ہمیں بھی ان کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی راہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمیں بری راہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں برے راستے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرم شیطان کے مکرو فریب کی پہچان ہم سب کو عطا فرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرم کسرت سے تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرم کسرت سے تیرے ذات میں اور تیری صفات میں غور و فکر کی توفیق عطا فرم میرے مولا دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کروٹ کروٹ تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرم میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گہوارہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرم موت کے وقت عطا فرم قبر میں عطا فرم حشر کے میدان میں عطا فرم جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرم ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرم جنت البقی میں قبر عطا فرم سبحانہ رب کا رب العزت امائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم